السلام علیکم یوٹیو فیملی امید ہے آپ سب لوگ بہت خوش اور حیریت سے ہوں گے آج کا ولوگ مدینہ کی گلیاں سے شروع ہو رہا ہے مدینہ میں ایک الگ ہی سکون ہے الحمدللہ السلام علیکم یا رسول اللہ و السلام علیکم یا حبیب اللہ یا رسول اللہ ہمارے سلام کو اپنی بار کا رحمت میں قبول و منظور فرمائیں آمین سم آمین مدینہ کی رونگوں کی کیا ہی بات ہے تھنڈی ہوا اور حوبصورت منار ماشاءاللہ مسجد میں داہل ہونے کے ڈیفرنٹ دروازے ہیں عورتوں کے لئے علاق جگہ ہے جہاں پہ عورتیں نماز پڑتی ہیں اور آدمیوں کے لئے علاق جگہ ہے یہ مسجد نبی کی چھت پہ گمبت کا دروازہ کھل رہا ہے جو ماشاءاللہ بہت حوبصورت لگتا ہے صبح کے ٹائم تو اس کی وجہ سے مسجد میں بہت زیادہ روشنی ہو جاتی ہے اور لائٹس کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی اور یہ بہت حوبصورت لگتا ہے جب بھی یہ کھلتا ہے ہر کسی کا دھیان اس کی طرف ہو جاتا ہے سب اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں مسجد کے باہر کے سین میں یہ جو چھتریاں لگیمی ہیں یہ بہت حوبصورت لگتی ہیں مسجد نبی بہت بری ہے کچھ لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں کچھ لوگ اندر بیٹھے ہوتے ہیں ہر کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نوافل پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ بہت سکون ہے بہت اتمنان ہر کوئی انجائے کرتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یہ روزہ رسول ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اللہ ہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ ہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد عورتیں صرف فجر کے بعد اور عشاء کے بعد روزہ رسول پر جا سکتی ہیں جبکہ مرد ہر نماز کے بعد روزہ رسول کی زیارت کر سکتے ہیں جیسے ہی ہم مسجد نبی سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں دو مسجدیں نظر آتی ہیں جو بہت خوبصورت ہیں یہ سات میناروں والی مسجد ہے سامنے مسجد نبی ماشاءاللہ ہمارا ہوتل مسجد نبی کے بلکل پاس تھا مدینہ میں بہت زیارتیں ہیں جب بھی آپ نے زیارتوں کے لیے جانا ہو آپ ہوتل والوں کو کہہ دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کی بس بک کروا دیتے ہیں جس دن آپ نے جانا ہو آپ انہیں بتا دیں تو وہ نیکسٹ ری کے لیے آپ کی بس بک کروا دیتے ہیں یہ مسجد مکات ہے جب آپ مدینہ سے مکہ جاتے ہیں تو احرام کے لیے یہاں پہ رکھتے ہیں یہاں پہ آپ احرام پہنتے ہیں اور دو نفل ادا کرتے ہیں اور عمرے کی نیت کرتے ہیں آج ہمگزوہ بدر کے مقام پہ جا رہے تھے اور رستے میں یہ حوبصورت پہاڑ نظر آئے تو میں نے ان کی ویڈیو بنا لی یہ وادیِ الہمیرہ ہے کئی سو سال پرانی وادی ہے یہ پرانے گھر پہلے زمانے میں اس طرح لوگ پتھروں سے گھر بناتے تھے یہ گزوہ بدر کا مقام ہے مدینہ میں زیادہ تر پہاڑ بلیک ہیں لیکن گزوہ بدر کے مقام پہ پہاڑ سہرا کی طرح ہیں مٹی والے ہیں جن سے پتا چڑتا ہے کہ یہاں پہ گزوہ بدر ہوئی تھی یہاں کا ایک کوہ ہے جس کا پانی آبِ شفاہ ہے کیونکہ اس کوئے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا توق مبارک پھینکا تھا جس کی وجہ سے وہاں کا پانی آبِ شفاہ ہو گیا سبحان اللہ یہ مسجد النبی کی چتریاں ہیں جو صبح کے ٹائم کھل جاتی ہیں اور مغرب کی نماز کے بعد ہوتھ بہتھ باندھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ بہت حوبصورت لگتی ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ مدینہ کی رونکیں ماشاء اللہ ہر کوئی عشاء کی نماز کے بعد اپنے ہوتل کی طرف جا رہا ہے مدینہ میں مجود کچھ زیارتوں کی میں نے ویڈیو بنائی ہے امید ہے آپ کو اچھی لگے گی موسیقی 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 مدینہ کے قرآن پاک ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک آپ سب کو بھی مدینہ اور مکہ بلائیں آمین سم آمین نیکس ڈے ہم لوگوں کی فلائٹ تھی اللہ پاک انشاءاللہ ہمارے عمرے کو اپنی بار کے رحمت میں قبول و منظور فرمائیں گے اور ہمیں دوبارہ اپنے گھر ضرور بلائیں گے آمین میں نے سوچا واپسی پہ بھی آپ کو اپنا فود دکھاتی ہوں جو مجھے پلین میں ملا تھا واپسی پہ فود بہت مزے کا تھا یہ رائس تھے گریوی والے اور ساتھ میں یہ سویٹ کریم تھی اور سیلر تھا جو بہت مزے کا تھا ایک پیلو ملتا ہے ہیڈ فون ملتے ہیں اور ایک بلینکٹ ملتا ہے جو بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے اور آپ کا سفر اچھا گزر جاتا ہے الحمدللہ سودیا کو ہم نے اللہ حافظ کہا اور دل میں یہ امید رکھی کہ انشاءاللہ دوبارہ پھر ہم ادھر آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو بھی اپنے گھر ضرور بلائیں آمین دعاوں میں یاد رکھے گا اگر آپ کو میرا ولوگ پسند ہے تو پلیز میرے ولوگ کو لائک کریں شیئر کریں فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ اللہ حافظ